تو بھی ایک مسلم ملک کے سفارت خانے میں ایمیس زیڈر میں فریڈم آف سپیچ کے نام پر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اس سویڈن حلول نے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اس کو جلا کر دو عرب مسلمانوں کے دل کی تکلیف کو پڑکایا ہے اور آج ہمارے دنوں کے روح کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا مسلمان ابھی تک زندہ ہے یا نہیں اکبار نے کہا تھا کہ مسلمان کے دلوں سے روح کو نکال دو کہ یہ فاکاکس جو موت سے کرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کر فرقی تخیرات اسلام کو عرب احجاز سے نکال دو آج اس روح کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ دیکھے ہیں کہ آیا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا قرآن کے لیے نکل دے ہیں یا نہیں اس دلیوں کی تیواروں پر قرآن کی آیات موجود ہیں آیا اس کی تحفظ کے لیے حربت کے لیے یہ لوگ کے مسلمان یہ فاکا کشت نکل دے ہیں یا نہیں الحمدللہ سر زمین نے خوش دائر کر آج ادارہ سنان تنظیمات آل سنت اور مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قلب آقا کے صاحب قرآن کی اور قرآن کی حرمت پر مرمکلے کا جذبہ قد بھی تھا اور آج کی ہے اور یہ آگے تک جاری رہے گا انشاءاللہ جس طرح سرکاری سطح پر کورنمنٹل سطح پر انہوں نے بے حرمتی کی ہمارے حکومتے وقتوں میں چاہیے آنے چاہیے ہم در سرکاری سطح پر ان کے پروڈکس کا مسلمان کا بائیکارٹ کریں میری بات پر تبا کرتے ہیں ان کے مسلمان کا بائیکارٹ کیا جائے سویڈن کے مسلمان کا بائیکارٹ کیا جائے یقیناً کیا جائے ورنہ ہولوکاست آرکس ہمارے سامنے ہیں جس طرح تمہیں ہولوکاست سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہمیں قرآن پاک کی بے حرمتی اور کبھی فرانس میں جنمارک میں صاحب الولاد صاحب اکران کی شانی توفیر کی جاتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور اسی طرح آپ کو ہولوکاست کیلی مطلیف ہوتی ہے ہم باور کرنا چاہتے ہیں کہ مقدسات کی تیار کی جائے اور حکومت پاکستان فل پور ان کی مسلمان اصطاب بائیکارٹ کیا جائے اتفاہ کرتے ہیں حرمت قرآن حرمت قرآن پر جانبی قربان ومالو لہنے